لطا منگیشکر کی ادھوری محبت کون تھا؟ کوئن آف میلوڈی لطا منگیشکر نے برے صغیر میں موسیقی کی آٹھ دہائیوں تک لوگوں کے دلوں پر راج کیا لیکن اپنی محبت نہ پاسکی وہ ایسے انسان کی محبت میں گریفتار رہی جسے وہ چاہ کے بھی نہ پاسکی لطا منگیشکر کی محبت کی یہ کہانی بہت کم ہی لوگ جانتے ہیں لطا منگیشکر کا زمانہ دیوانہ تھا مگر وہ استاد سلامت علی کی دیوانی تھی جنہیں اس وقت کا دانت سین مانا جاتا تھا لطا منگیشکر نے استاد سلامت علی سے محبت کی اور ان کو شادی کی پیشکش بھی کر دی لیکن اس محبت کی قسمت میں جدائی ہی تھی یہ محبت پچاس کی دہائی میں پروان چڑھی جب دونوں اپنی اپنی جگہ موسیقی کی دنیا میں اپنا نام بنا چکے تھے استاد سلامت علی خان اور لطا منگیشکر ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے تھے اور دونوں شادی کرنے کے بارے میں فیصلہ بھی کرنے لگے تھے لیکن یہ نصیب میں نہ تھا یہ ان دنوں کی بات ہے جب استاد سلامت علی خان اور استاد نزاکت علی خان کی جوڑی کانسرٹ کے لیے لاہور سے کالکتہ اور ممبئی پہنچی تھی کہا جاتا ہے کہ لطا منگیشکر اور استاد سلامت علی کی محبت انڈیا پاکستان کے بدلتے حالات کی نظر ہوئی استاد سلامت کے پوتے گلوکار شجاعت علی خان کے مطابق چند سالوں پہلے جب وہ ممبئی میں تھے تو ان کی ملاقات لطا منگیشکر اور آشا بھونسلے سے ہوئی اور وہ ان سے بہت پیار سے ملی جیسے وہ ان کے بھی پوتے ہوں نیا محمد نواز شریف نے بھی اپنے دور حکومت میں لطا منگیشکر کو لاہور بلایا تھا کہ وہ یہاں کانسرٹ کریں تاکہ لاہور والے ان کی سرولی آواز سے لطفندوز ہو سکیں جس کے جواب میں لطا منگیشکر نے کہا تھا کہ ان کا دل کرتا ہے کہ وہ اڑھ کر لاہور پہنچ جائیں اپنے اس انٹرویو میں ہی انہوں نے بتایا کہ استاد سلامت علی خان نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے لاہور لے جائیں گے لیکن انہوں نے وعدہ پورا نہیں کیا اور یہ انٹرویو پڑھ کر استاد سلامت علی کئی دنوں تا قداس رہے شجاعت علی خان نے لکھا کہ استاد سلامت علی لطا منگیشکر کا گیت لگ جا گلے کہ پھر یہ حسین رات ہو نہ ہو گنگناتے ہوئے آبدیدہ ہو جاتے سوال یہ ہے کہ استاد سلامت نے لطا منگیشکر سے شادی کیوں نہیں کی اس کے جواب میں استاد سلامت علی خان نے کہا تھا کہ ہندو سماج میں لطا منگیشکر کو دیوی مانا جاتا تھا اس لیے لطا سے ان کی شادی ہونا آسان معاملہ نہیں تھا اور اگر ایسا ہوتا تو ممکن تھا کہ ان دونوں کو ختم کر دیا جاتا اور یہ بھی ممکن تھا کہ انڈیا پاکستان کی جنگ چھڑ جاتی کیونکہ دونوں کے درمیان مسائل بھی ہیں اور یہ لڑنے کے بہانے بھی ڈھونڈتے رہتے ہیں استاد سلامت علی نے بتایا کہ 1953 کے بعد ہم دو نبھائی انڈیا کے دورے پر جاتے تھے تو ممبئی میں لطا منگیشکر کے مہمان بنتے تھے اور ایک مرتبہ ہمارے ان کے ہاں قیام کے دوران انہوں نے اپنی ساری مصروفیات ترک کر دی اور درجنوں پروڈیوسرز اور میوزک ڈائریکٹرز نے اپنی فلموں کے گانوں کی ڈیٹ لینے کے لیے ان کے گھر آتے لیکن وہ کسی سے ملتی نہیں تھی معاملی کے نزاکت کو سمجھتے ہوئے ان کے بڑے بھائی نزاکت علی نے بادل چودری کے ہاں قیام کا فیصلہ کیا بادل چودری استاد سلامت علی کے بہت قریب تھے اور وہ سلامت علی اور نزاکت علی خان کے پروموٹر بھی تھے ممبئی میں بادل چودری کا گھر لطا منگیشکر کے گھر کے پاس ہی تھا لطا صبح ہوتے ہی آ جاتی اور پورا دن استاد سلامت علی کے ساتھ گزرتا وہ گھر سے نکلتے گھنگٹ ڈال لیتی تاکہ ان کو پہچانا نہ جا سکے بادل چودری اور استاد سلامت کا ساتھ پندرہ سال تک رہا بادل چودری نے بتایا کہ لطا جی نے سلامت علی خان کو یہاں تک کہا کہ وہ چھے ماہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اور چھے ماہ ان کے ساتھ ممبئی میں رہے ہیں لطا جی سارا سارا دن استاد سلامت کے گیت سنتی رہتی اور فلمی گیتوں سے ان کا دل اٹھ سا گیا تھا استاد سلامت شریف انسان تھے اگر ان کے دل میں رتی برابر بھی لالچ ہوتا تو وہ ان سے شادی کر لیتے استاد حسین بکش گلو رشتے میں استاد سلامت علی کے برادر نسبتی بھی تھے انہوں نے بتایا کہ ہمارے گھر میں میری بہن کو بھی معلوم تھا کہ لطا منگشکر نے استاد سلامت کو شادی کے لیے پیش کش کی تھی لیکن انہوں نے اپنے گھر اور بچوں کے لیے منع کر دیا دنیا کی ہر عورت کی طرح میری بہن بھی لطا جی کی موسیقی پسند کرتی تھی لیکن لطا انہیں بطور سوتن قبول نہیں تھی استاد گلو کے مطابق جب سلامت علی نے لطا سے شادی سے انکار کیا تو وہ ان سے ناراض ہو گئی تھی لطا کو ان کے گھر والے بھی پسند کرتے تھے لیکن بطور گلوکار